موسیقی جو ہر محفل میں چلتا ہے جیہاں محترم حضرات میں رفان حاشمی ایون مشارہ میڈیا میں آپ تمام حاضرین کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ ہمارے میڈیا یعنی ایون مشارہ میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکشن ملتی رہے بہت بہت شکریہ آئے جہاں میں جو نبیوں کے سنور گوجا ہے نارا یہ دنیا میں گھر گھر نارا تکبیر اللہ اکبر نارا تکبیر اللہ اکبر آگوش میں آمنا بھی کے آئے ہورو ملت سب ترانے سنائے غلمان آقا کو جھولا جھولائے پوچھے لے دیکھو خوشنا منائے حضرات ہماری سٹیج پر رہون قفوز علماء اکرام جناب حضرت موارا جبریز صاحب آسین پرتاب گوڑی اسی طرح حضرت بنان محمد دکرم صاحب پرتاب گوڑی اور حضرت بنان محمد صاحب پرتاب گوڑی صدر جنوید علماء پرتاب گوڑ تشریف لار چکے ہیں ہن ان کا دل کی گہرائیوں سے خرق مقدم کرتے ہیں کہ استقبال کرتے ہیں اور اب میں اس کے بعد حضرت موارا افسر صاحب کو دعوت اشٹیج دیتے ہیں کہ تشریف لے آئیں اور اپنی قیمتی باتیں ہم صاحبوں تک گوش آئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بھائی دیکھیں چلو گا لیجئے حالو حالو بھائی دوستو یہ رسی جو لگی ہوئی ہے اسے نکال لیجئے اور قریب آتے ہیں ماشاءاللہ یہ مجمع بہت ہی متوجہ ہیں اور بہت ہی دھیان کے ساتھ سن رہا ہے لیکن علماء کرام سے بہت دور ہے ایک مشورے کی تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کرسیاں لے کر تھوہا آگے آجائے یہ رسی درمیان سے خالی کر دیں وہ نکال دیئے ماشاءاللہ ایس طریقے سے اٹھ کر آئیے کہ ایسی بے ترتیبی نہ معلوم ہے بدرز بھی نے پیدا ہونے پائے ماشاءاللہ یہاں بہت اچھا نظام بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت ہی ترتیب سے چلنے والے ہیں ماشاءاللہ ماننے والے ہیں اللہ آپ کے چلنے کو آنے کو بہت قبول فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونسلی على رسوله الكريم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة وارلو العلم قائمًا بالقصر لا اله الا هو العزیز الحكیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذكّر اولو الباب انا بسعیدٍ الخضرِي رضی الله تعالى عنو قال قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذجري ومسألتي اعطيتوه افزل ما اوطي السائلين عن عبدالل بن عمر رضی اللہ تعالى عنو ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرآ حرفًا من كتاب الله فله به حسنًا والحسنة بأشر يمثاليها لا اقول ولف لا ميم حرفٌ ولكن لفٌ حرفٌ ولامٌ حرفٌ وميمٌ حرفٌ عن عبدالل بن مسعودٍ رضی الله تعالى عنو يقول ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال يقال يعني لساحب القرآن اقرأ وارتق وردل كما كنت تردل في الدنيا فإن منثلتك عند آخر آية تقرؤ بيها او كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بذرگو اور دوستوں اور علماء اکرام اور معزد ساتھیوں میرا آج کا غفت آت میرا آج کا موضع سخن امتِ مسلمہ کی قربانیاں علم دین حاصل کرنے میں علم دین حاصل کرنے میں امتِ مسلمہ کی کیا قربانیاں رہی ہیں او آج ہم آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے میرے دوستوں اور مدربوں میں نے جو پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قائم و دائم انصاف کے ساتھ اور اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قائم و دائم انصاف کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر جو ترتیب بنائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے المحلو کو تیسرا درجہ دے رکھا ہے میرے محضرم درگو اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے تین درجہ بیان کیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا درجہ بیان کیا پھر اللہ تبارک و تعالی نے فالملائکہ کا درجہ بیان کیا پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان مدارس والوں کو ان قرآن والوں کو ان حدیث والوں کو یہ دین کی سیکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا درجہ بیان کیا کسی اور کو نہیں چھڑا کسی ڈاکٹر کو نہیں لیا کسی کاشتکار کو نہیں لیا کسی اور طبقہ میں لگنے والے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں نہیں بیان کیا بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر علم والوں کو بیان کیا اور اپنے فرشتوں کو بیان کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کو بیان کیا بیان کیا کیا کہ میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ قائم و دائم انصاف کے ساتھ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ جو نظام چلاتا ہے دنیا کا اور آخرت کا اور خبر کا اور حشر کا اور دنیا میں جتنی انتظامات دیکھ رہے ہیں یا ظلم و زیادتی جو ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک پیسے کا ظلم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرتا ہے اسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا یہ علماء ہیں یہ قرآن والے ہیں یہ حدیث والے ہیں یہ علم اخروی والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی باتوں کو جانتے ہیں اور انساب کے ساتھ اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں محترم بدرگو اور دوستوں میں آگے پڑھتا چلوں وقت کم ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک کی آیت میں فرمایا قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُونُ الْبَابِ کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ جاننے والے اور نا جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں اِنَّمَا يَتَذَكَّرُونُ الْبَابِ اس کی سمجھ تو صرف الموالے ہی رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو یہ علم دیا ہے علم والے ہوتے کیسے ہیں میرے دوستوں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور اسی کے بینہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلے لفظ سکھلایا جو سب سے پہلے ورڈ دیا وہ ورڈ میرے دوستوں اقرأ تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھئے اور امت کو پڑھائیے اور امت کو آگے بڑھائیے میرے دوستوں اگر کوئی درجہ ہے کوئی درجہ دنیا میں ہے تو علم کا درجہ ہے جو انسان کو اس زمین سے اٹھا کے آسمان میں پہنچا دیتی ہے اس زمین سے اٹھا کے میرے دوست جنس میں پہنچا دیتی ہے مٹی کے پدلے بننے انسان کو اللہ تبارک و تعالی مرتبہ عطا فرما دیتا ہے کہ میرے دوستوں اگر ہماری دماغ سوچ نہیں سکتے میرے محترم حضرات میں آپ کو اور آگے بتاتا چلوں میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ آپ سنتے چلئے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہلوایا جو کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ جس بندے کو قرآن کی وجہ سے قرآن کی مشغولی کی وجہ سے اس کو ذکر کرنے اور عبادت کرنے اور دعائیں ماغنے کی فرصت نہیں ملتی ہم اس کو ماغنے والوں سے زیادہ اور اس کو دعائیں کرنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسے ہی فضیلت ہے کہ سائر الکلام جیسے کی اللہ تبارک و تعالی کو تمام انسانیت پر فضیلت ہے آج میرے دوستوں امتِ مسلمہ قرآن سے کیسے کٹی ہوئی ہے اور کیسے اسے دوری جا رہی ہے قرآن کو ہم اپنے سینے سے لگانے کو تیار نہیں اپنے بچوں کو کہاں بیچتے ہم ذرا غور فرمائیں پان سال کا بچہ ہو گیا اور اسے ہم کانونڈے بھیج دیتے ہیں ابھی اس کی سمجھ بھی ایسے نہیں ہوئی اسے نماز سے لاغو نہیں ہوا پھر بھی ہم اسے مدرسے کے علاوہ کانونڈے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اور گاڑیاں آتی ہیں اور گاڑیاں لے کے چلی جاتی ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ ان کی تربیت کرتے ہیں نہ جانے وہ پاک رہتے ہیں کی نہ پاک رہتے ہیں ہندو کو کون جانے کی وہ پاک ہے کی نہ پاک ہے پاکی تو اسلام نے سکھایا انسان کو انسان پاک کیسے ہوتا ہے میرے دوستوں ابھی جو بچے نے بتایا کہ انسان پاک کیسے ہوتا ہے گزل کے فرائز میرے محترم حضرات اور بذرگوں اور دوستوں یہ میری حال ہے تو ہم ترقی پسیر کیسے انسان بنیں گے ہم تنظلی کی طرف نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے میرے دوستوں ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے تمام اہلے خاندان کو قرآن کو سینے سے لگائیں قرآن کی طرف آئیں قرآن برا رہا ہے چلا چلا کے برا رہا ہے وَانْتُمُ الْعَلَوْنَيْنِ اگر تم سر بلندی چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو دنیاوی کی اور اخروی کی فاللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہی سے نجات ہے ورمہ اس کے علاوہ نجات نہیں ہے ہر دور کے اندر فتنے آئیں گے اس فتنے سے بچنے کے لئے قرآن ہی بچائے گا اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نہیں بچا سکتی میرے دوستو اور اس فتنے میں آپ کو مطلع ہونا ہے ہم کو مطلع ہونا ہے اور اگر نجات چانی ہے وہ آخرت میں کامیابی چانی ہے دنیا میں چانی ہے تو میرے دوستو ایک قرآن ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں ایک حدیث ہے جس سے بچ سکتے ہیں ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس سے بچ سکتے ہیں نہیں تو میرے دوستو ہم بچ نہیں سکتے اس دنیا کے شکار بنیں گے اس دنیا کے ہم شکار بنیں گے اور اس فتنات کے شکار بنیں گے آئے دن نجانے کیسے کیسے فتنات آ رہے ہیں میرے دوستو میں آپ کو آگے بتاتا چلوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی اٹھا کے آپ دیکھئے اور کھانگا لیے اور کتابوں کو پڑھئے آج ہم کتابوں سے نجانے کتنے کوسدور خاصت اور ہماری عوامی طبقہ جو میرے محترم حضرات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے اللہ نے ایسا علم ان پر کھولا ایسا علم دیا کہ نہ پوچھیں نجانے کتنی نوایتیں ان سے مروی ہیں میرے دوستو آپ دروازے پر پڑھے ہوئے ہیں مسجد نبیوی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی اور چہیتے اور بزرگ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام زنگر پوری دنیا آج بھی کامتی ہے اور آج بھی سوچتی کہ ایسا کوئی آ جائے جو دنیا کو پلٹ دے اور دنیا کا نظام میں دنیا کے نظام میں انقلاب برپا کر دے وہ میرے دوستو آپ کو دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں میرے دوستو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آپ کے پاس پہنچتے ہیں ابو حریرہ کیا حال ہے جی میں بھونکا ہوں اچھا میں میرے دوستو اسی پہ بہت وقت قلیل ہے اس لئے میں اپنی باقت و اختام کرنے چلنا ہوں حالانکہ میرے تیاری تھی تم سے کم آدھے گھنڈا پونے گھنڈا ایسا تو انشاءاللہ بولی سکتا کچھ بھاری نہیں تھا اور میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی کیا حال ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے کس پلاتے ہیں کھلاتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں بھونک کی وجہ سے بڑا ہوا تھا اس علم کو حاصل کرنے کے لئے قرآن علم حاصل کرنے کے لئے بیرے دوستو اس انعام کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے ان کے لئے نعمتیں ہیں یہ ایسی چہرے ہوں گے جو چمکتے ہوئے ہوں گے فی جنت انا لیا ایسی جنت میں ہوں گے جب بلند و بالا ہوگی میں جنت انا لیا لا تسمع فیہ لاغیا کوئی بکواس نہیں سنا جائے گا اس میں جو ہے نہرے جاری ہوں گی جو ان بزرگوں کو یا ان محنت کرنے والوں کو ملے گی وقت قلیل ہونے کی وجہ سے میں اپنی اس شیر کے ساتھ اس خطاب کو مکمل کرتا ہوں کہ دل مغموم کو مسرور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے فی روزا دل میں شمع تور کر دے فی روزا دل میں شمع تور کر دے یہ گوشہ نور سے معمور کر دے میرا ظاہر سمر جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میں وحدت پھلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا خود آیا اس کو بے مقدور کر دے وآخری دعوانا لحمدللہ رب العالمین